اسلام علیکم مدرز اگر بچے کو چسٹ انفیکشن ہو جائے تو وہ کیسے سانس لیتا ہے بار بار چسٹ انفیکشن کیوں ہوتا ہے اور کون سے گھریلو علاج سے بچے اس سے بچ سکتے ہیں اور کب سے آپ بچے کو گھریلو ٹوٹ کے شروع کروا سکتے ہیں یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے ایک پارٹ چینل پر موجود ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر چسٹ انفیکشن ہو تو سینے سے کیسی آواز آتی ہے اگر آپ کا زیرو سے چار ماہ کا بچہ ہے تو آپ اس کو کوئی بھی گھریلو ٹوٹ کا استعمال نہیں کروائیں گی ایسے میں ماں بس بچے کو گود میں اٹھا کر رکھیں بچے کو بار بار اسٹیم دیں اور دوائی دے کر زیادہ سے زیادہ آرام کروائیں چار سے چھ ماہ کے بچے کو زیادہ ٹوٹ کے استعمال نہیں کروانے ان کو بھی صرف لونگ اور دارچینی کا پانی دیں دن میں دین سے چار بار ایک چمچ اس کے علاوہ اس کو گود میں رکھیں دوائی دیں اور ریسٹ کروائیں بچوں کو اگر چسٹ انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آخری دین دنوں میں آپ نے ایسی کیا چیز کی ہے جس سے بچے کو یہ انفیکشن ہوا ہے یعنی کہ پہلے پنکھا نہیں چلاتے تھے اب وہ چلانا شروع کر دیا ہے یا آپ نے موسپل یا بچے کے قریب کوئی کوئی کوئل لگائی ہے یا بچے کے پاس کوئی پرفیوم وغیرہ سپری کیا ہے یا بچہ کسی گیترنگ میں گیا ہے یا کسی بیمار نے آ کر بچے کو اٹھایا ہے یا بچے نے کیا کھایا ہے آپ نے ایسی چیز تو نہیں کھلائی جس کی وجہ سے اسے انفیکشن ہو گیا ہو تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور اگر آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے تو فوراں بچے کو اس چیز سے دور کر دیں یا کوئی گزہ ہے جسے انفیکشن ہوا ہے تو اسے بچے کو مت کھلائیں بچے کو بار بار چسٹ انفیکشن کیوں ہوتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں وائرل انفیکشن یہ سب سے عام وجہ ہے ریسپائریٹری سنسیشل وائرس انفلینسا وائرس پیرا انفلینسا وائرس اینڈ ایڈی وائرل انفیکشن کی وجہ سے یہ وائرس ہو سکتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کبھی کبھی یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے چسٹ انفیکشن کی جیسے کہ نیمونیا اور پرونکائٹس یہ بیماریاں اکثر فلو کی وجہ سے ہوتی ہیں ایلرگیز یہ بھی چسٹ انفیکشن کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے عام طور پر پولر انیلرگی اس کی وجہ ہو سکتی ہے سموکنگ سموکنگ کا دھوان یا کوئی اور دھوانوی بچوں میں چسٹ انفیکشن کی وجہ ہو سکتا ہے استما استما والے بچوں کی ہوا کی نالیاں زیادہ نرم اور آسانی سے کینچی جا سکتی ہیں جو کہ چسٹ انفیکشن کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کو چسٹ انفیکشن ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں ان کے مشورے سے آپ ایماری کی وجہ جان کے بہترین علاج شروع کر سکتے ہیں چھ ماہ سے اوپر کے بچے کو دوائی کے ساتھ ساتھ ہوم ریمیڈیز بھی ٹرائے کروائیں اور زیادہ سے زیادہ ریسٹ کروائیں اب بچے کی سینے کی جکڑن کے لیے کچھ کھریلو علاج دیکھ لیتے ہیں ایک کچھا امروت لیں اور اس کو ہلکی آنچ پر چولے پر رکھتیں اس کو اتنی دیر تک رکھنا ہے کہ وہ جال جائے پھر اس کو اتار لیں اور کوٹ لیں پھر اس کوٹے ہوئے امروت کو شہد میں ملا کر بچے کو دیں اس سے بہت افاقہ ہوگا روٹی پکانے کے بعد تبوے کو دھوے بغیر اس پر حلدی کو بھون لیں پھر اس حلدی کو شہد میں مکس کر کے بچے کو چٹائیں اس سے بھی بچے کو بہت آرام ملے گا دیسی انڈا دیسی مرگی کی یخنی اور ڈرائی فروٹ کا استعمال دودھ پہ لانے والی ماں کریں کیونکہ اگر بچہ مدر فیٹ پر ہے تو بچے کو اس کا اثر دودھ کے ذریعے ہو جائے گا اور اگر بچہ چھ ماز سے بڑا ہے تو اسے یہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے کھلائیں ایک چھمچ ادرک کے رس میں ایک چھٹکی دارچینی کے پاودر کو ملائیں اور دن میں دو بار بچے کو ایک چھمچ پلا دیں بچے کو بہت زیادہ آرام ملے گا جائفل ایک چھٹانگ اور مصری ایک چھٹانگ لے لیں جائفل کے اندر سے اس کی گری نکال دیں اب جائفل کی گری اور مصری کو پیس لیں اس صفوف کو ایک چھٹکی بچے کو چٹائیں اس سے سردی سے آرام ملے گا دیسی اندے کو اُبال کر اس کی زردی کو شہد میں ملا کر بچے کو دیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا ایک چھمچ کیسٹرو رائل کو دودھ میں مکس کر کے بچے کو دیں بچے کا ریشہ پوٹی میں ہی نکل جائے گا بچے کو ہفتے میں ایک بار پلائیں اس کے علاوہ کیسٹرو رائل کا مساج بھی کریں بیس روپے کے سونف بیس روپے کی اجوائن اور پچاس کی جائفل لے لیں سونف اور اجوائن کو توے پر بھون لیں اور جائفل پر آچہ لگا کر آگ میں پکا لیں پھر ان پھینوں کو پیس لیں جائفل کو گری سمیت پیسنا ہے یہ صفوف بچے کو دیں بچہ سردی سے محفوظ رہے گا ایک پاؤ سرسوں کے تیل میں ایک پاؤ لیسن چھلکے کے ساتھ ڈال دیں اب اس تیل میں لیسن کو چلا لیں اور صاف کر کے بورتل میں ڈال دیں اس تیل سے ہر روز بچے کی مالش کریں اس سے بھی بہت افاقہ ہوگا چار لیسن کی گریوں کو چھلکے کے ساتھ اور آدھی چھمچ اجوائن کو توے پر بھون لیں جب خوشبو آنا شروع ہو تو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر ایک پوٹلی بنا لیں اسے بچے کے پاس رکھتے ہیں بچہ جیسے جیسے اسے سونگے گا بچے کو اس سے بہت فرق پڑے گا بچے کے سینے کو کور رکھیں اگر بچے کا سینہ گرم ہوگا تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا بیبی ونٹر جیکٹ سے متعلق ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں بچے کو سٹیم دے نیوبیلائزر کا استعمال کریں ہوا میں نمی رکھیں اور بچے کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کروائیں ایک چھمچ میترے ایک چھمچ السی آدھی چھمچ کلونجی تین کپ پانی ان سب کو تین منٹ تک پکا کر چھان لیں اور بچے کو دیں اس سے اسے بہت آرام ملے گا اس کو آپ صرف دو دن کے لیے سٹور کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ نے نیا بنانا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ چسٹ انفیکشن کی کچھ ہوم ریمیڈیز شیئر کی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل مدر ڈاری کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں بی بی پرابلم پریگننسی ایشو بیوٹی ٹپس کوکنگ ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر مست ویزٹ کریں کیونکہ ہمارا چینل ہے مدر کی ہر پرابلم کا سولوشن اپنا آپ بہت بہت خیار رکھیں ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ